بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں اپنی زندگی میں نہ کر پایا تو میں وسیعت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے وہ ادا کی تو بھائی یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اور اس سے بھی بڑی غفلت ہے ہمارے ماحول میں چلاتے رہتے ہیں پھر جب یہ کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا اس درجہ ہے کہ خلطان ٹیپو مرہوم کے بارے میں لکھا ہے ان کے حالات میں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی اپنے شہر میں سرنگا پٹم میں میں نے بھی دیکھی ہے وہ پچھلے سال وہ مسجد تو جو مسجد تعمیر کی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کوئی ایسا شخص نماز پڑھا ہے جو صاحبِ ترطیب ہو صاحبِ ترطیب اسے کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو یعنی اس سے ضمنے کوئی نماز نہ ہو اگر ہوئی تو اس نے آدھا کر لی قضا کر لی تو بڑا مجمع تھا اور اس میں علماء بھی موجود تھے لیکن جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ایسا شخص نماز پڑھائے کہ تل ہی نماز کیونکہ صاحبِ ترطیب ہو تو کوئی آگے بڑھ نہ بڑھا اس لئے کہ کوئی نماز کسی نہ کسی کی رہی ہوئی تھی جب کوئی آگے نہ بڑھا تو آخر میں سلطان ٹیپو مرہوم خود آگے بڑھے اور کہا کہ آج مجھے افسوس ہے کہ آج مجھے اپنا عراض اشتہ کرنا پڑ گئے الحمدللہ میں صاحبِ ترطیب کوئی نماز بری چھوٹی نہیں بالغ ہونے کے بعد تو معلوم ہوا کہ یہ غفلت اتنی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو نماز پڑھنی شروع کر دی لیکن جو پیچھے کی رہی ہوئی ہیں نمازیں ان کا دھیانی نے ان کی شکری نہیں تو بھائی توبہ تفصیلی کا پہلا کام نمازوں کی ادائی جیسے میں نے ابھی ارث کیا کہ جن گناہوں کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے وہ پر لمیہ معاف کر دیا لیکن جو تمہارے اختیار میں ہیں جس کی تلافی وہ تلافی کرنا تمہارے ذمہ ضروری ہے جس طرح نماز کی قضا ہے اس اٹھر روزوں کی بھی ہے اگر روزیں چھوٹے ہوئے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنا اور اس کے اندر بھی یہ تمام کرنا کہ آدمی وسیعت کر کے جائے کہ اتنے میرے ذمہ روزیں ہیں میں آج سے اس کی قضا کرنا شروع کر رہا ہوں اور اگر میں اپنے زندگی میں نہ کر پایا تو میرے ترکے سے اس کا فیدی آدھا کیا جائے یہ وسیعت کرنا بھی ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس واسطے کے اگر آپ وسیعت نہیں کریں گے تو چاہے آپ نے بڑی دولت چھوڑی ہو ورثہ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کا فیدی آدھا کریں جب تک آپ نے وسیعت نہ کیا کیونکہ وہ مال جو ہے نا جو آپ اپنا سمجھتے ہیں جس دن آنکھ بند ہوئی بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے مرض وفات کے وقت سے وہ آپ کا اختیار اس کے سے ختم ہوگی اب تو وہ ورثہ کا ہے ایک حدیث میں رسول کریم سرور دعال امتر اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آج صدقہ کر لو جتنا کرنا ہے وَأَنْتَ سَحِيْحًا شَحِيْحًا ایسے حالت میں جب تم صحت مند ہو اور تمہارے دل میں مال کی خواہش بھی ہے اس وقت صدقہ کر جاؤ ورنہ اگر اس وقت نہ سیا تو ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے پاس بہت قریب آنے لگے بیمار پر جاؤ بستر مرد پر ہو اس وقت میں تم کہو کہ فلان کو اتنا دے دے نہ فلان کو اتنا دے دے نہ حالانکہ وہ مال تیسرے فلان کا ہو گیا یعنی وہ مال برا سا کا ہو گیا اب تمہارا حق اس لئے پر ختم ہو گیا صرف ایک چہائی کی حد تک وصیت کر سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اس سے پہلے پہلے کر جاؤ تو اس لئے طلباتوں کے وسیت کرنا ضروری ہے نماز روزے دونوں کی فدیہ کا اور اگر وسیت نہ کی سارے وراثات پورا مال وراثت مانکر کھا گئے اور آپ کیوں کا فدیہ آدھا نہ کیا ان کے کوئی گناہ نہیں ہوگا ان کے پر کوئی مبال نہیں نہ ان سے شریعت کا مطالبہ ہے نہ ان کے پر فرض ہے نہ ان پر واجب ہے کیونکہ آپ نے وسیت ہی نہیں لیکن اگر وسیت کی تو وہ وسیت بھی ایک تہائی کے حد تک نافذ ہوگی یعنی اگر فدیہ ان کے کل مال کا ایک تہائی کے اندر آ گیا تب کہ ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ وہ فدیہ آدھا کریں اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے ایک تہائی سے زیادہ تو ان کے ذمہ واجب پھر بھی نہیں اس لئے وسیت کرنا ضروری ہے نماز کی بھی اور روزے کی بھی